اچھا جناب ورش کے ساتھ ست آپ کی صحت کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اور نیوٹرسٹن جو ہے ڈائٹ ہے بہت ضروری ہے چاہے ہر کیس میں خدا نہ خاصدہ اگر آپ کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے تو کس طرح کی آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے کیا اس میں نیوٹرنز آڈ ہونے چاہیے یا آج ہماری نیوٹرسٹنز زیویریا ہمیں بتائیں گی جی زیویریا بات کریں گے غزائیت اور دل کی بیماریاں یعنی کہ جو انجیو پلاسٹی ہوتی ہے یا انجیوگرافی ہوتی ہے اس کے بعد کیا غزائی لی جاتی ہیں یا پھر جو ہارٹ رسک ہیں ہارٹ ہیلتھ ہے یعنی جو آپ کو رسٹ فیکٹر ہوتے ہیں جو ہارٹ ڈزیز ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں اور اس کے غزائیت کے ساتھ کیسے پورا کیا جا سکتے ہیں سو یہاں میں بتاتی ہی جاؤں کہ ہمارے ایٹنگ پیٹرنز چیک نہیں ہے پورشن سائز کنٹرول نہیں ہے بہت زیادہ بڑھتا ہوا میٹ آرگنز کا یعنی سیری پائے اور اس طرح کی تدیشنل فوڈز کا بہت زیادہ بڑھتا ہوا روچان جو ہے وہ بھی ہمیں دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور دل کی بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں سو یہاں میں بتاتی ہی جاؤں کہ smoking جو ایک ریس فیکٹر ہے فیزیکل انکٹیوٹی یعنی جو لوگ ایکٹیوٹی نہیں ہیں وہ بھی اسی چیز میں آتے ہیں ساتھی ساتھ animal fat یعنی کہ جو کہ ہیواناتی چکنائی کا بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی ڈائیٹ میں استعمال آجا ہے آپ کسی طرح بھی لے رہے ہیں اور وہ سچوشن ایسے ہوتی ہے کہ it can come in you to blood آپ کی blood میں آکے اور اس کے بعد آپ کی جو شرنکیج of your arteries and then it comes up into angina pectoris آپ کی heart beat fast ہو جانا ان تمام چیزوں کی طرف سے آپ کو sudden heart attack کی طرف بھی لے جاتا ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ نمک کا بہت بہت احاشا استعمال اکسر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو taste buds ہوتے ہیں ان کے ساتھ compromise نہیں کرتے ہیں ان کے can go through with these things کہ ہر چیز میں بہت زیادہ نمک کا استعمال وہ بھی ان کی صحت کا ایک healthy merit کی طرف لے جاتا ہے یہاں بتاتی چلوں کہ لوگ دل کے امراض کا شکار ہیں اور اکسر لوگ جن کی انگیوپلاسٹی انگیرافی ہو چکی ہیں تو ان کو نیچرل بلد thinners دینے چاہیے نیچرل بلد thinners کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہمارے پاس پومکلینڈ ڈیوز آتا ہے پھر گریفروٹ ڈیوز آتا ہے انکہ گریفروٹ یا اور پھر اورنڈ ڈیوز ہو گیا وہ وہ رچ ان وائٹمین ہیں وائٹمینز اور امپورٹنٹلی وائٹمین 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 اور کرسکتے ہیں آپ کہ آپ کے بلد میں ہنمائی z کوشھیل سمجھ لوگ Search آپ کے پوشن سائز کنٹول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون سا گی اوائل یا کس کسیم کا فیٹ آپ کنزوم کریں ایدھر وہ گھر کی پیٹ ہے یا پھر آپ ایٹن اوٹ کا کنسپٹ ہے یہاں بتاتی چلوں کہ پلانٹ اوائل آپ جو اینیمال فیٹس بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں کیونکہ ان کو کہیں نا کہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کو دل کی بیماری کا باعث ہے بناتی چکنائی بن رہی ہے تو ان کو بہت زادہ چاول چین اور چکنائی ان چیزوں سے پھرے sellی کھائی پھر kommer شوں سے پھریز کنا چاہیے Because it's like a white poison یہاں میں بتاتی چلوں کہ آپ اس کو پلانٹ than flavor ۔ plant penalty ۔ پلانٹ کانور ۔ بیتے کون سائت ویSayed ۚ۶، رائس برین اوائل تمام وہ چیزیں جو کہ ہائیلی فائبروس ہیں اور جو کہ آپ کو پلانٹ سے آرہی ہیں آپ وہ کنزیوم کریں اپنی ڈائیٹ میں اپنی پلیٹ میں ایڈ کریں رو یوز کریں یا اس کے لابہ ککٹیوز کریں تو this is good for your health یہ میں ایک چیز ایمپورٹنٹلی بتانا چاہتی ہوں کہ دل کی بیماریوں کا اکسر پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو ریشو ہے جو ریش سیکٹر ہیں بہت زیادہ لوگ انجیو پلسٹین جو ریش کروا رہے ہیں اور افتر دیت وہ احتیاط اگرنی کرتے ہیں اور وہ ہیلتھ رسک میں ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ نیچرل بلڈ تھینرز یوز کریں اپنے ڈائیٹ پلان لیں اپنے ڈائیٹ و ایڈ 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 اپنے ڈالکوہولک بیورجیز مطلب اگر آپ سموک کریں یا ان کے لئے اپنے ڈس بھی کنا چیزیں رہے ہیں تو اس کو بھی شوپ ڈاؤن کریں اپنے ڈالکوہ دیت وہ اس دکھانے تاریم ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی غزائیت ہے انگر آپ کو بہت زیادہ بخلاقی حیرت بریک فاسٹ سے لی کے بہت زیادہ جو پروسٹس چیزیں یا بہت زیادہ جو آپ کے دل کی بیماریوں کا باعث بنت ہیں آپ کی دل کی بیماریوں کا باعث بنت ہیں تو ان چیزوں کو cut down کریں Limit your portion size, limit your meat and red meat portion size مطلب trim all visible fat جب آپ کے پاس ایک گوشت کا portion آتا تو اس میں سے تمام جو visible fat ہے اس کو آپ trim out کر کے consume کریں اس کو یا وہ لوگ جو کی دل کی بیماریوں میں ہے سری پاس ضرور consume کریں پر اس کو دو تین بار اوبار لیا جائے اور پھر اس کا meat portion consume کراتا ہے تو اس میں اس طرح سے fatty acids نہیں رہتے اور آپ کی صحت کے لئے بھی اچھا ہے یہاں بتاتی جاؤں تقریبا 8 سے 12 گلاس پانی اور اگر وہ پانی کرتی کرتے